بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودین نے جتنی بھی بھارت نے پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں اپنا ایمیج بنانے کے لیے محنت کی تھی سیکولر انڈیا اور یہ انڈیا اور وہ انڈیا مودین نے تباہی پھیر کے رکھ دیا اس سارے ایمیج کی اور ایک طرح سے انہوں نے پوری دنیا کو یہ تاثر دے دیا ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندو رہیں گے لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے سٹیٹمنٹس دے نہیں پڑ رہی ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جو اراکینی اسمبلی بھی اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں لیکن مودین کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں مودین کے بچپن کا خواب تھا یہ جو وہ پورا کرنے کے پر بزید ہیں اور انہوں نے پورے بھارت کی ریپورٹیشن کو بھارت کی سالمیت کو سٹیک پر لگا کے رکھ دیا ہے کشمیر میں کرفیو کو ایک سو اٹھترمہ روز ہے لوگ گھروں تک محصور ہیں یورپی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحار پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں زلہ کولگام میں ایک نوجوان جسے بھارتی قابض فوج نے شہید کر دیا تھا کہ نماز جنازہ کے دران وزیری اعظم عمران خان کے بلند شغاف نارے لگنے لگے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی طرف سے نوجوان پر مسلسل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مقبوضہ بادی کی خصوصی حیثت ختم کی جانے کے بعد سے نوجوانوں میں بھارت مخالف رجان بڑھ رہا ہے اور شہید ہونے والے برانوانی کے نقش قدم پر چڑھنے کو ترجید دے رہے ہیں بھارتی حکمدانو اور موڈی کے چہیتوں نے آئندہ دیلی کے انتخاب میں ووٹوں کے لیے مظاہرین کے خلاف نفرت انگیز بیان کا سارا لینا شروع کر دیا ہے بی جی پی کے ایک رکن نے متنازہ شہریت قانون کے خلاف نئی دیلی کے شہین باغ میں موجود مظاہرین سے متعلق کہا کہ یہ لوگ زبردستی گھروں میں داخل ہو کر آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا ریپ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی حکومتی زمین پر قائم تمام مساجد کو ختم کرنے کا عظم بھی کیا ہے موڈی کے اوچھیت کنڈوں پر بھارت میں کئی رہنما موڈی کے خلاف بول رہے ہیں کانگرس کے رہنما شرشی طرور کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ محمد علی جناہ جیت گئے ہیں لیکن وہ جیتنے کے قریب ہیں کیونکہ جو موڈی نفرت کے بیچ بورا ہے وہ محمد علی جناہ نے ان کا خدشات کا اظہار کر دیا تھا اور اگر یہ کام ہو گیا تو محمد علی جناہ صحیح ثابت ہو جائیں گے ادھر ارسد راست کے بعد شاروخ خان نے بھی خموشی توڑی ہے کہتے ہیں جی میری بیوی ہندو ہے میں مسلمان ہوں ہمارے بچے ہندوستان ہیں پتہ نہیں سیکلر ہو گئے ہیں بے دین ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہیں ان کو اب اپنا نام بھی جیناہ شاروخ خان سے بدل کے کوئی جیناہ کچھ اور رکھ لینا چاہیے کیونکہ میرے لگتا ہے یہ صرف اور صرف ان کو اپنی دنیا کی فکر ہے ان کو اپنی دین کی کوئی فکر نہیں ہے میرے پاس تو اب ان کے الفاظ نہیں ہیں بچ پر میں میں ان کی بڑی فلمیں دیکھتا تھا لیکن اب تو ان سے کوئی نفرت سے ہونے لگی ہے کہ ایک بندہ مادی مفادات کے لیے اس طریقے سے اپنے دین کو بھی بھولا سکتا ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس میں واضح طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت سب کا ہے یہ سرکار جناب فرما رہے ہیں ان مسلمانوں کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے لیے جن کو انہوں نے پہلے دکھ پہنچایا تھا موڈی کے ساتھ تصویریں کی چواکے چواکے موڈی کے خلاف بھارت میں بولنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے یہ تو سب جانتے ہیں ادھر موڈی اپنی گدر پپکیوں سے پاکستان کو پھر جم کی دھمکیاں دے رہا ہے اور کہتے ہیں کہ بھارتی فوج سات سے دس دن میں پاکستانی فوج کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن موڈی کو ایک بات یاد رکھنا ہوگی کہ اگر دونوں ممالک میں جنگ ہوئی تو ہلاک ہونے والوں کی تداد کروڑوں میں ہوگی لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر اس جنگ کے اندر جو ہلاکتے ہوں گی وہ شاید دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ ہوں اور بھارت کے چار سو شہر ایسے ہیں جن کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ شہر یوں پاکستان کے مزائلوں کے نشانے پر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ موڈی یہ سٹیٹمنٹس ان کے پاس کچھ رہ نہیں گیا کہنے کے لیے کبھی وہ کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کی جو آخری امید ہے وہ انتہا پسند ہندو ہیں جو کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور موڈی چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر میں کوئی بھی ہیلپ یا کوئی سمپیتی اگر سمیٹ سکتا ہوں تو صرف انہی لوگوں سے سمیٹ سکتا ہوں جو کہ شدت پسند ہیں اس لیے وہ بار بار اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ موڈی جو کہتے ہیں کہ جی مجھے لگا کے بادل ہیں اور بادلوں میں جہاز نظر نہیں آئیں گے اس لیے میں نے حملے کی دھمکی دے دی اور اس کے بعد پھر ابھی نندن صاحب یہاں پر چائے پی کے گئے اور ہم نے ان کے اوپر احسان کیا کہ چلو اس کو واپس بھی بھیج دو پتہ نہیں کتنے بے شرم لوگ ہیں یہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کس حد تک انہوں نے اپنی قوم کو مشکل میں ڈالا ہوئے اور سارا پیسہ جو ہیلٹ پر خرچ ہونا چاہیے جو ایڈوکیشن پر ہونا چاہیے جو سوشل سروسیز پر ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف فوجوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے صرف اور صرف ان ہندووں کی موڈی کی انتہاب پسند سوش کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے موڈی سرکار نے افغانستان کے ساتھ مل کر سخ بردادری کو کرتارپور آنے سے روکنے کی انتہائی گھٹیا سازش رچائی انڈین خفی ایجنسی را اور افغان خفی ایجنسی انڈیس نے منصوبہ بنایا کہ کرتارپور رہداری میں سخ یاتریوں کی آمد پر دہشتگردی کی بڑی واردات کے ذریعے دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان پر امن ملک نہیں ہے پاکستان کے خفی ایجنسیوں نے بروقت بھارت اور افغان خفی ایجنسیوں کی اس گھناملی سازش کو سراغ لگا کر ناکام کر دیا جبکہ دوسری جانب کرتارپور آنے سے پریشان بھارت ہر صورت سکھوں کو اپنے مقدس مقامات کی یاترہ سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہے پاکستان کی طرف سے جانب فرام کی کہ اس حولیات سکھ برادری کو نہیں دی جارہی اور انہیں اجازت کا عمل بھی انتہائی سخت بنا دیا گیا بھارت کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار کب بھارت کی جان چھوڑیں گے کیونکہ بھارت کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں معاشی طور پہ ملک ٹوب رہا ہے وہاں پہ انریسٹ ہے بد امنی ہے ہر طرف سے تھو 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 ہو رہی ہے پری دنیا اس کو گھاس نہیں ڈال رہی ہے اور ایک طرح سے مودی نے زمین بوس کر دیا بھارت کو دیکھتے ہیں کہ مودی اسے بھارت کی کب جان چھوٹے گی اور ہمیں بھی تھوڑا سکون کا سانس لینا پڑے گا اور اس کی گدر بھکیاں جو ہیں ناب رکھیں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگئے تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبائیے گا کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں رشداروں اور مسائیوں کا خاص خیال رکھئے گا اعداد اکل اجازتی جی اللہ حافظ